اس دنیا میں بہت سے ایسے جانوریاں کیڑے پائے جاتے ہیں جو انسان نیانگ سے دور رہتے ہیں کچھ تو کیڑے ایسے ہیں جو سمندر کی گہرائی میں پائے جاتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو زمین پر موجود ہیں لیکن آپ ان کیڑوں کے بارے میں پہلے نہیں جانتے ہوں گے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو زمین اور سمندر میں پائے جانے والے یونیک جانداروں کے بارے میں بتائیں گے جن کو آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا دوستو یہ جو جانور آپ دیکھ رہے ہیں یہ اپنے گلابی رنگ اور لچکدار شیل کی وجہ سے بہت ہی یونیک نظر آتا ہے اس جانور کا اوپر والا حصہ لچکدار دورسل شیل پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ اس کے جسم کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اس جاندار کی خوراک عام طور پر چھوٹے کیڑے اور درختوں کے پتوں پر مشتمل ہوتی ہے اس کیڑے کی نسل میں کافی حد تک کمی آگئی ہے اس کیڑے کی نسل میں کمی کی سب سے بڑی وجہ اس کیڑے کا شکار ہے اس کیڑے کا شکار عام طور پر کتے اور بلیاں زیادہ کرتی ہیں اس کیڑے کی نسل کے محفوظ کرنے کے لیے بہت سے اقدامات کیے گئے ہیں ماہرین کے مطابق اس کیڑے کی دو ہی نسلیں صرف اس دنیا میں پائی جاتی ہیں جو کہ بہت تیزی سے کم ہو رہی ہیں نمبر دو نار ویلز دوستو آپ نے سمندر میں پائی جانے والی مشلیوں کے بارے میں تو جانتے ہوں گے ویلز سمندر میں پائی جانے والی سب سے بڑی مشلی میں شمار کی جاتی ہے لیکن یہ جو نار ویلز آپ دیکھ رہے ہیں اس ویلز کی خاص بات اس کے سر پر لگا سینگ ہے یہ ویلز تھنڈے پانی والے سمندر میں پائی جاتی ہے جہاں پانی صرف برف کی طرح جمع ہوتا ہے ماہرین کے مطابق اس کا فرنٹ سینگ دراصل اس کا دانت ہوتا ہے اس سینگ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ویلز اس سینگ کی مدد سے پانی کے ٹمپریچر کو میر کرتی ہے جو کئی نے تھنڈے اور گرم جگہ کی نشاندہ ہی کرواتی ہے یہ سینگ ٹمپریچر میر کرنے کے علاوہ ان ویلز کی بڑی مچھلیوں یا پھر کسی خطرناک سمندری جانور سے حفاظت بھی کرتے ہیں لیکن بدقسمتی سے اس نار ویلز کی نسل آہستہ آہستہ اس دنیا سے ختم ہوتی جا رہی ہے نمبر تین کرین آئیڈز دوستو یہ جو جانور آپ دیکھ رہے ہیں پہلی نظر دیکھنے پر ایسا لگتا ہی نہیں کہ یہ کوئی جانور ہے ایسا لگتا ہے یہ کوئی پودا ہو جو پانی میں تیر رہا ہو لیکن یہ کوئی پودا نہیں بلکہ ایک جانور ہے جو سٹار فش سے مشابت رکھتا ہے دیکھنے میں یہ بھی سٹار فش ہی کی طرح نظر آتا ہے اس کریچر کو آپ سمندر میں بہت آسانی دیکھ سکتے ہیں اس نسل کے جانوروں کی نسلیں چھے سو سے زائد سمندر میں پائے جاتی ہیں ماہرین کے مطابق اس نسل کے جانور بہت زیادہ عرصہ تک زندہ رہتے ہیں یہ جانور آپ دیکھ رہے ہیں پہلی نظر دیکھنے پر یقین نہیں آتا کہ یہ کوئی جانور ہے کیونکہ اس جانور کے مختلف کلر کمبینیشن کو دیکھ کر یقین کرنا مشکل ہے لیکن یہ ایک زندہ جاندار ہے جو کہ سمندر میں پائے جاتا ہے اور یہ تقریبا سمندر کے ہر حصے میں پائے جاتا ہے اس جاندار کی خاص بات اس کا کلر ہے جو اس کو اور دوسرے جانور سے الگ کرتا ہے یہ جاندار مختلف کلر پر مشتمل ہوتے ہیں ریڈ سبز بلو یہاں تک کہ یہ دنیا کے ہر کلر میں دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ یہ جاندار اپنے جسم کو دنیا کے ہر کلر میں ڈھال سکتے ہیں یہ جاندار اپنے مختلف رنگوں کی وجہ سے اپنے جسم کو دوسرے جانورے سے بچانے کے لئے کسی بھی رنگ میں ڈھال سکتے ہیں یہ جاندار سمندر میں تقریباً ایک ہزار فٹ کی گہرائی میں زیادہ دیکھنے کا ملتے ہیں یہ جاندار دنیا کے بہت ہی ریئر کریچر میں سے ایک ہے نمبر پانچ بوبٹ وام دوستو یہ سمندر میں پائے جانے والا ایک کیڑا ہے یہ کیڑا سمندر میں مجور ریت میں اپنے جسم کو مکمل طور پر چھپا سکتا ہے یہ کیڑا زیادہ در مچھلیوں کا شکار کرتا ہے اور یہ کیڑا تقریباً دنیا کے سب سے بڑے کیڑوں میں بھی شمار کیا جاتا ہے اس کیڑے کی لمبائی تقریباً دس فٹ تک ہوتی ہے اتنے لمبے کیڑے کو دیکھ کر ہر انسان ڈر جائے گا اس کیڑے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ مچھلیوں کو ایک ہی لمحے میں دو ٹکڑے کر کے بہت آسانی طریقے سے کھا سکتا ہے اس کیڑے کی خاص بات یہ ہے اگر اس کو اچھی خوراک ملتی رہے تو یہ بہت جلدی گروہ کرتا ہے دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھے ملتے ہیں جلد ایک نئی اور دیچس ویڈیو میں اپنا بہت سا خیار رکھے گا اللہ نگے بان